السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹرانگ فاؤنڈیشن کورس کے ایک سٹوڈنٹ کا سوال یہ آیا ہے کہ گوڈ لک کہنا کیسا ہے کیا گوڈ لک کہنا جائز ہے نا جائز ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوڈ لک جو آدمی کہتا ہے تو اس میں مجھے تین الگ الگ ٹائپ کی نیتیں دکھتی ہیں ایک نیت یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو لک کو حقیقت میں ایک الگ انٹیٹی سمجھتے ہیں ایک الگ انٹیٹی ایک الگ ہی وجود ہے لک کا اس کی ایک شروعات ہے وہ شروعات کیا ہے آپ کو پتا ہے اگر آپ جا کر سرچ کریں لیڈی لک یا فورچونا نام کی ایک گوڈیس تھی رومنز کی ایک گوڈیس تھی ایک فیمیل گوڈیس تھی رومنز کی جس کا نام تھا فورچونا the goddess of fortune کہ بھئی نصیب کی گوڈ لک کی گوڈ لیڈی لک تو جب کہتے ہیں لیڈی لک smiling at you مطلب وہ فورچونا تم سے بہت خوش ہے اور فورچونا تمہیں کام کر رہی ہے اور فورچونا تم سے بہت راضی ہے اور فورچونا کی وجہ سے فلاں بچوں کا انتقال ہو گیا بچپن میں یہ فورچونا ہے یہ لکھ خراب تھا لیکن حقیقت میں اسلام نے پیغام انسانوں کو دیا ہے کہ سارے انسانوں کا مالک ایک ہی ہے اسے ہم عربک میں اللہ کہتے ہیں اسے ایک کا کوئی comparison کسی سے نہیں ہے وہ ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ساری عبادت اسی کے لئے ہونی چاہیے تو یہاں پر یہ ہے اور اسی وجہ سے لوگ یہ جو کنسپ بلیف کرتے ہیں فورچونا لیڈی لک تو اگر وہ نیت ہے نمبر ون تو وہ تو ڈیرلی کلیرلی شرک ہے کہ گوڈ لک بولنے میں گوڈ لک سے مطلب فورچونا لیڈی لک میں بھی ہیپی ویٹی ہو وہ خوش ہو جائے گوڈ لک ملے تو وہ میننگ ہے تو شرک ہے ڈائریکٹلی فرسٹ سیکنڈ کچھ لوگ ڈائریکٹ ویسے نیت نہیں ہوتی ان کی کہ فورچونا لیڈی لک لیکن وہ لک کو ایک الگ ہی چیز سمجھتے ہیں ایک الگ طاقت سمجھتے ہیں بلتے ہیں لک تمہاں اچھا لک چل رہا ہے اچھا لک چل رہا ہے مدب لک نام کی ایک چیز ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اچھا برا لاتا ہے اچھا لاتا ہے تکلیف میں دالتا ہے لک لک ہے کوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیچویشن کے اندر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اچھا اور برا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک مالک کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ کوئی ایک دوسرا وجود سمجھنا کہ بھئی تکلیف آگئی بیمار پڑ گئے بھئی لک تمہارا خراب ہے تو پھر کیا ہے یہ یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے اور اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ یہ فرس سے کنیکٹ ہو رہا ہے قریب ہو رہا ہے یہ بھی ایک طرح سے شرک کے اندر جا رہا ہے اور شرکیا ٹائپ کی اس میں بیلیف ہے کیا ہے کہ ایک اور انٹیٹی ہے ایک اور وجود ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن میں آپ کو ایک تھرڈ بات بتانا چاہتا ہوں اور بہت تاجب ہوگا یہ بات سن کر میں نے جب کچھ مدنی سکولر سے یہ سوال بسکس کیا اور میں نے جب کوئی کچھ ایرابک ویب سائٹ پر یہ جیس چیک کی تو مجھے کیا ملا کہ وہ لوگ اس کے اندر ایرابز کے حساب سے جو دیتے ہیں نا جواب گود لک بیڈ لک کا ایرابز کے حساب سے تو وہاں پر ایک چیز چلتی ہے حضن طویبن حضن سیئن کہ حضن طویبن تمہارے کو اچھی چیز ملے تمہارے نصیب اچھا نصیب ہو اور حضن سیئن ہاں یہ بدنصیب ہے معاملہ بدنصیبی کی بات ہے تو حضن طویبن جو چیز ہے اس سے وہ لوگ یہ مراد لے رہے ہیں کہ یہ ایک طائب کی دعا ہے کہ تمہیں حضن طویبن گود لک یعنی کہ تمہیں اللہ اچھا رکھے اس میں understood ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں لک ہے understood ہے کہ لک نام کی چیز نصیب نام کی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو understood طور پر وہ لوگ لیتے ہیں اسی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن actual کیا ہے آپ کو پتا ہے اسی وجہ سے actual جو بات ہے اسی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب translation بھی کیا جائے نا تو وہ language کے اندر کیا understanding ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے اور language والوں کے اندر وہ چیز کیسے سمجھی جاتی کیسے کہی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جہاں پر لک نام کے اندر ایسا بھی belief ہے کہ ایک goddess ہے جس کے ہاتھ میں ہے جیسے یہ بھی belief ہے کہ لک نام کی ایک الگ entity ہے جب یہ بھی مانا جا رہا ہے تو ویسے background کے اندر یہ چیز کہنا کہ یہ جائز ہے حضن طویبن حضن صویبن کے حساب سے مطلب اس اعتبار سے کہ یہ مطلب ایک دعائی چیز ہے good luck میں کہہ رہا ہوں good luck it means کہ اللہ تمہیں صادر اچھا کرے تو میں کہتا ہوں کہ کیوں نہ یہ directly کہتے ہیں اللہ تمہیں صادر اچھا کرے اللہ تعالی تمہیں نصیب اچھا کرے اللہ تعالی تمہیں مدد کرے اللہ تعالی تمہیں خیر کاملہ رکھے تمہیں اچھی چیز ملے مطلب یہ بھی دعائی words ہے اچھی چیز ملے اگر آپ word اللہ کے بغیر بھی بولتے ہو تو تمہیں اچھی چیز ملے میں دعا کرتا ہوں تمہیں اچھی چیز ملے wish you all the best تو all the best from اللہ all the best from اللہ مطلب ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے اندر ایک misunderstanding لوگوں کے اندر ہے اور جب ایسی misunderstanding ہے تو پھر ہمیں ویسے doubtful words پچھنا چاہیے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 جس کے ان اللہ تعالی نے بتایا یہ کیا ہے معاملہ کہ رائنا اس زمانے میں جو یہودی کہا کرتے تھے رائنا یعنی اس اعتبار سے کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے اندر ہیبرو کا ایک گالی والے الفاظ تھے اس کے اندر برے بتمیزی والے الفاظ تھے تو رائنا مطلب ہمارے طرف دیکھو انظرنا کا مطلب بھی ہمارے طرف دیکھو تو اللہ تعالی نے کہا کہ انظرنا کہو رائنا مت کہو کیونکہ رائنا word یہ لوگ use کرتے ہیں یہ لوگ جو use کرتے ہیں یہودی وہ لوگ اسے miss use کرتے تھے وہ لوگ اس کے اندر چھپا کر کے نوزبیلہ نوزبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ بتمیزی کیا کرتے تھے رائنا کہہ کر تو اللہ تعالی کا تم لوگ رائنا مت کہو اے ایمان والوں تم لوگ انظرنا کہو مطلب وہ doubtful word جو word شک والا word ہے جس word کا miss use ہو رہا ہے وہ word کو avoid کرو تو یہاں یہ جو luck word کو جہاں پر miss use ہوا ہے جہاں پہ لوگ luck کو ایک الگ انٹیٹی سمجھتے ہیں اس background کے اندر جب ہم لوگ اگر تحید والے لوگ اگر کہیں گے کہ good luck تو یہ کہیں یہ معنی پیدا ہوگی کہ یہ luck کو یہ لوگ بھی believe کرتے ہیں لکھ نام کی ایک چیز ہے لیکن ہم یہی تو message دے رہے ہیں کہ لکھ نام کی چیز کوئی ہے نہیں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو یہ سوال کا جواب ہے امید کرتا ہوں کہ یہ topic ہم سمجھ جائیں میرا basic message یہ ہے کہ good luck کہنے سے بچ جاؤ کیوں بچو کیونکہ اس کے اندر کئی misunderstandings connected ہیں اور جب connected ہے تو ایسے شک والی چیز سے دور رہنا ہمارے لئے بہتر ہے ہم لوگوں کی guidance کا ذریعہ بنیں miss guidance کا ذریعہ نہ بنیں ہم بھی وہ جس معاشر اور کلچر میں کوئی چیز چل رہی اسی کو carry ford کریں گے ایک دعائی کلمات ہے دعائی ورڈز ہے وہ کہنا بہتر ہے اور یہ luck word avoid کریں شکریہ السلام علیہ وسلم موسیقی